روحید شیٹی کا سوپر ہٹ ریالٹی شو خطروں کے کھلاری بارہ ٹی وی کو الویدہ کہہ چکا ہے بیتے دن ہی روحید شیٹی نے تشار کالیا کو خطروں کے کھلاری بارہ کا وینر گھوشت کیا اس دوران روحید شیٹی نے تشار کالیا کو شو کی ٹروفی ایک کار اور بیس لاکھ روپے دیئے تشار کالیا نے فیضل شیخ، جنت زبیر، روبینا دلیک اور موہت ملک جیسے ستاروں کو مات دی اسی بیچ ٹی وی ایکٹریس کانیکا مان سرکھیوں میں آ چکی ہیں تشار کالیا، فیضل شیخ، جنت زبیر، روبینا دلیک اور موہت ملک کی طرح ہی کانیکا مان نے بھی خطروں کے کھلاری بارہ میں اپنا دم خم دکھایا تھا خطروں کے کھلاری بارہ میں کانیکا مان سیمی فینالے تک پہنچی تھی اسی بیچ کانیکا مان نے خطروں کے کھلاری بارہ کے میکرز اور چینل سے پنگا لے لیا سیمی فینالے میں پرفارم نہ کر پانے کی وجہ سے روہت شیٹی کانیکا مان پر بھڑک گئے تھے روہت شیٹی نے آرورپ لگایا تھا کہ کانیکا مان شو کو سیریسلی نہیں لے رہی ہے اسی بیچ خبر آ رہی ہے کہ کانیکا مان نے میکرز کے خلاف مرچہ کھول دیا میڈیا ریپورٹس کی مانے تو حالی میں کانیکا مان چینل اور شو کے میکرز سے لڑنے پہنچ گئے تھیں کانیکا مان نے آرورپ لگایا ہے کہ خطروں کے کھلاری بارہ کے میکرز نے ان کی چھوی دھومل کرنے کی کوشش کی خطروں کے کھلاری بارہ کے دوران کانیکا مان کی ایمیج نیگٹیو دکھائی گئی اس بات کے لیے کانیکا مان نے چینل اور میکرز کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے حالانکہ اب تک بھی کانیکا مان کے اس جھگڑے کی بات اوفیشل نہیں ہو پائی خطروں کے کھلاری بارہ کے فنالے میں بھی کانیکا مان کو نہیں دیکھا گیا حالانکہ کانیکا مان نے بتایا ہے کہ وہ کام میں بیزی ہونے کی وجہ سے خطروں کے کھلاری بارہ میں نہیں جا سکی بتانے کی خبریں آ رہی تھیں کہ کانیکا مان سلمان کے شو بگ باؤس سولہ میں بھی نظر آنے والی تھی لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ وہ شو میں نہیں دکھیں گی کالرز چینل سے پنگا لینے کے بعد کانیکا کی بگ باؤس سے بھی چھٹی ہو گئی خیار دیکھنے والی بات تو اب یہ ہوگی کہ اس پورے ویواد پر کانیکا مان کس طرح سے ریاکٹ کرتی ہیں میں سے آپ کا اس خبر پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ٹی وی سے جڑی خبروں کو جاننے کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ